بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آج ہم لازٹ چپٹر جس کا عنوان تھا الرسائل اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہی ہیں پہلا قویسٹن ہے عجیبی عن الاسئلہ الاتیہ درجزل جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں ان میں پہلا قویسٹن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسالہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی طرف جو ہے خط لکھا اس کا جواب ہم لکھیں گے حضرت ابو بکر رسالہ الی خالد بن ولید سیکنڈ کویسٹن ہے من اللذی بعثہ ابو بکر علی جیش عراق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی طرف جب جیش بھیجا مطلب لشکر جب بھیجا تو کس کا تقرر کیا کس کو اس کے لئے مبعوث کیا جیسا کہ ہم نے پچھلے جو چپٹر تھا اس میں پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے مقرر کیا تھا مسنہ بن حارسہ الشیبانی کو صحیح بعثہ ابو بکر المسنہ بن حارسہ الشیبانی علی جیش العراق تیسرا کوسٹن ہے اس میں کم مدہ قاتل المسنہ اہل فارس مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مدت مطلب کتنا عرصہ جو ہے اہل فارس میں جہاد کیا یا لڑائی کی اس میں ہم نے پڑھا تھا جیسے کہ ہم نے پیچھے قاتل المسنہ اہل فارس حولاً او نحوہ مسنہ بن حارسہ جو ہے وہ اہل فارس میں ایک سال یا اس کے لگ پھک اس کے قریب جو ہے عرصہ تک ایک سال کے قریب عرصہ جو تھا وہاں پر لڑے اور جہاد کیا چوتھا کوسٹن ہے من اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ الہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت مسنہ بن حارسہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کس کو مبعوث کر کے بھیجا ہم نے چپٹر میں پڑھا تھا انہوں نے اپنے بھائی جو ہیں اسے بھیجا تھا تو ہم اس کا لکھیں گے پانچمہ جو ہے لیماذا کتب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسالتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رسالہ مطلب خط کیوں لکھا اس کا ہم کیا جواب کیوں لکھا تھا انہوں نے تاکہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں اور کہیں کہ وہ عراق جو ہے وہ عراق کی طرف سفر کریں یا عراق کی طرف موف کریں جہاں جو ہے حضرت مسنہ بن حارسہ نے مدد کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو خط لکھا تھا تو ہم یہاں پر لکھیں گے امارہ ابو بکر فی ہذہی رسالہ خالدن بالمسیر سیکنڈ قویسٹن ہے املاع الفراغات بکھلیمت مناسبت پہلی اس میں ہے یہاں پر ہم اللذی لگائیں گے سیکنڈ ہے چپٹر میں سے ہی ساری آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم کیا لکھیں گے ان اللہ قد وعد الذین آمنوا من الناس قد فجع المسلمون فی ذالک الاموال چوتھا کیا ہے چوتھی فلندہ بلینکس ہے ان اللہ آگے اشہداء یوم القیامت شاہرین سیوفہم اس میں ہم جیسے کہ پیچھے چپٹر میں ہم نے پڑھا تھا یہ سیکنڈ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان اللہ فرسٹ لائن میں سوری ان اللہ یبعث الشہداء کہ اللہ تعالی اٹھائیں گے شہداء کو قیامت والے دن جب وہ اپنی تلواریں جو ہیں وہ لہراتے ہوئے اٹھیں گے اس میں ہم اس میں یہ آئے گا قد امر ابو بکر خالدن بالمسیری الیل العراق آگے تیسرا کوسٹن ہے صحیح الجمل العادیہ یہ در ازال جو جملے ہیں وہ ان میں ایک ہر جملے میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے اور ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے پہلہ ان احمد اللہ ونسنی ونسنی علی انی یہاں پہ ان نہیں آئے گا انی انی کیا مطلب ہوتا ہے میں آئے انی بے شک میں جو ہوں اللہ کی تعریف اور اس کی سناب بیان کرتا ہوں سیکنڈ جملہ ہے وہ کیا ہے ان اللہ لا استخلف قوما فاجرا استخلافت کے بجائے یہاں پر یستخلفو ان اللہ لا یستخلف قوما فاجرا اللہ تعالی جو ہیں وہ فاجر اور فاسق قوم کو خلافت اتا نہیں کرتے تھرڈ جو جملہ ہے یہاں پر احب کے بجائے نحب آئے گا جیسے نقرہ نون آئے گا اسی طرح احب سے پہلے حمزہ کے بجائے نون آئے گا یہاں پر چوتھا جو ہے جملہ المصیبت قد اشتدد وعظم المصیبت قد اشتدد المصیبہ مؤنس ہے اس کے ساتھ مؤنس ہی جو ہے وعب آئے گا جہاں پر اشتدد یہ اگر مذکر ہوتا تو وہ اشتددہ آتا لیکن یہ مصیبہ مؤنس ہے تو اس کے ساتھ اشتددد آئے گا پانچھوں جملہ ہے اللہ یرحمکم وہم تائبون اللہ یرحمکم وہم تائبون